کوئی مولوی کہہ دے کہ یہاں سلوار ٹفنے سے اوپر کر لو اپنے نظم یوں بنا لو تو فوراں طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے اس کا کیا تعلق ہے اتنی انتہا پسندی بھی نہیں ہونے شاہی تو یہ سبق ان تعلیم اداروں بھی ہم دینے کے لئے جائیں کہ اس بہائیائی کے ساتھ ہی کیا تعلیم ہو سکتی ہے کیا ہماری نسل کے لئے تعلیم کے لئے بہائیائی کے اختیار کرنے ہی ضروری ہے اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے لیکن میرے عزیزوں جب بڑے ذمہ دار ہتھیار ڈالتے ہیں تو پھر نئی نسل کو تو دشمن پچک لیتا ہے یہ تخریمی قوتیں یہ تخریمی قوتیں جن کے پاس اس وقت ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جن کے پاس اس وقت بہائیائی فیلانے کے سارے وسائل موجود ہیں پھر یہ نسل ہماری نسل نہیں رہنے دیں پھر یہ نئی نسل ہماری نہیں رہے گی سچ انس کر رہا ہوں نہ اسلام کی رہے گی نہ اس وطن عزیز کی رہے گی نہ ماباپ کی رہے گی پھر یہ نئی نسل نہ اسلام کی رہے گی نہ اس وطن عزیز کی رہے گی اور نہ اس ماں باپ کی رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیزوں جو رب کی نہ ہو وہ کھماری کیسے ہوئے رہ سکتی ہے وہ ماں باپ کی کیسے رہ سکتی ہے وہ تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ جب امہ اببہ اسے بچپن میں کسی جگہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور باپ بھی ملازمت میں نکل گیا ماں بھی ملازمت میں نکل گئی بچوں کو پالنے والے کوئی اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی انہیں اور نے جھوم میں پھینک کے آیاتے ہیں کہ عدلہ بدلہ ہو گیا بچپن میں آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا بڑھاپے بھی ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں پھر تو یہی منظر ہوگا پھر تو وہ مذہب کی ساری گندگیوں کا رواج گلی بازاروں میں نظر آئے گا سچرس کر رہا ہوں مسلمان معاشرے سے اس طاقت سے دور کا بھی تعلق مسلمان معاشرہ عفت آقدامنی حیاء یہ اس کا جہور ہے اس کی مردوں میں حیاء اس کی عورتوں کے چہروں پہ حیاء کی چادر وہاں مرد عورت کا اختلاط حرام وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيَّنْ فَاسْأَلُوهُنَّ بِوَرَاِ حِجَابْ ایک طرف محمد رسول اللہ کہ وہ پیارے جانِ سار جن کے دل و دماغ میں سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں وہ خڑے ہیں اور دوسری طرف امت کی سب سے مقدس مائے بہنے حضور علیہ السلام کی ازواج لیکن قرآن کیا کہنا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيَّنْ فَاسْأَلُوهُنَّ بِوَرَاِ حِجَابْ اگر ان مردوں کو ان عورتوں سے کچھ لینے کی ضرورت پڑے تو بیچ میں پردہ حائل کر سبحان اللہ بیچ میں پردہ حائل کر اس سے زیادہ مقدس اور باگ باز ہستیاں کوئی نہیں اور اس سے بڑھ کر باگ باز عورتیں کوئی نہیں لیکن اسلام وہاں حیاء کا سبق دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ بِوَرَاِ حِجَابْ بِیچ میں پردہ حائل کر تو میرے عزیزوں حیاء ہے تو ایمان ہے حیاء ہے تو اسلام ہے حیاء اور ایمان ہے تو ہمارے گھر بھی ہیں خاندان بھی ہیں زندگییں بھی ہیں دنیا آخرت بھی ہیں اللہ رب العزت حیاء والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانِ الحمدللہ رب العالمين